دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم دوسری ٹیسٹ میچ کو اپنے نام کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دوسری ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کی سماپتی کے بعد انگلینڈ کے دگجوں نے اگلا ہے بھارت کے خلاب زہر کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ کا بھی کھون کھول اٹھے گا جیہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھلے گا ہے دوسری ٹیسٹ کے پہلے دن یا سیسوی جیس والا کا توفانی پردیشن دیکھنے کو ملا ہے جس کو دیکھ کر انگلینڈ کے دگج بڑا گٹھے ہیں اس بیچ ناسی روسین ایلیسٹر کوکس سے لے کر مائیکل وان کیون پیٹرسن نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو دھمکاتے ہوئے بھارت کے خلاب زہر اگل کر ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کا بھی کھون کھول اٹھے گا واکرکار انگلینڈ کے تمام دگجوں نے بھارت کو دھمکاتے ہوئے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے اس ٹیسٹ میچ میں ابھی تک کس کھلاری کا سرسیش پردیشن دیکھنے کو مل پایا ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ بشاکہ پٹنم کے میدان پر دوسرا ٹیسٹ میچ کھلا جا رہا ہے جہاں پر اس میچ میں کپتان روی شرمے نے ٹوز جیت کر پہلے بلیباجی کہنے کا فیصلہ کیا اس دورانی ساسوی جیس وال نے سروادیک ایک سو نیاسیرن کا ناباد یوگدان دیا ہے تو ایسے میں بھارت کے توفانی پردیشن کو دیکھ کر انگلینڈ کے دگج بھڑک اٹھے اور انہوں نے بھارت کے خلاف بھڑکا ہوئے انجاری کر دیا ہے جس میں ایلسٹر کک نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم نے ہماری انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں اسی طریقے سے شاندہ شروعات کی تھی جس پرکار سے اس میچ کے اندر بھارتی ٹی نے کی ہے حالکہ پہلے دن بھارتی ٹیم نے کافی زیادہ مجبوتی قائم کر لی لیکن اس کا فائدہ بھارتی ٹیم کو نہیں ملنے والا کیونکہ اسی طریقے سے پردیشن پچھلے میچ میں دیکھنا کو ملا تھا اور اب پچھلے میچ کی طرح ہم اس میچ میں بھی واپسی کر کے میچ کو اپنے نام کرنے والے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے طرف سے سبی کا بہترین پردیشن دیکھنے کو نہیں ملا ایسے میں دوسر تسٹ میچ کے دن بھارتی ٹیم کو ہماری خلاب بچ کر رہنے کی آبشکتہ ہے کیونکہ ہم بھارت کو پریشان کر بیک پوٹ پر ڈالنے کا کام کریں گے بھائی ناصر حسین نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم نے ہماری انگلائنگی ٹیم کے خلاب دوسرے تسٹ میچ کے پہلے دنی اساسوی جیس وال کے بہتر پردیشن کے چلتے کافی زیادہ مجبوتی حاصل کر لی ہے حالانکہ بھارتی ٹیم کے حساب سے یہ کافی زیادہ مجبوت اسی تھی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ٹیم میں کام کر دیا ہے جس کو ہمیں اس میچ کے اندر آبشکتہ ہم صرف ایک بھارتی ٹیم کو اس میچ کے اندر نہیں روک پائے ہیں جو یہ اساسوی جیس وال ہیں ان کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اساسوی جیس وال نے آج بہترین بھلے باجی کی ہے اساسوی جیس وال نے شاندار پردیشن کرتے ہوئے سب ہی کو پرباوید کر دیا لیکن جس پرکار سے اساسوی جیس وال نے آج پردیشن کیا ایسا پردیشن اب اگلے دن دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ ہمیں اساسوی جیس وال کی کمزوری کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے صرف اساسوی جیس وال ایسے کھلاری ہیں جنہوں نے آج بہترین بھلے باجی دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کی طرف سے کوئی بھی کھلاری ایسا نہیں تھا جس نے بہتر پردیشن کیا ہو علاوہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اگر یہ کھلاری بہتر پردیشن نہیں کرتا تو شاید بھارتی ٹیم دوسرے ان کا آکڑا بھی پار نہیں کر پاتی ایسے میں اساسوی جیس وال کے اس دبانی پردیشن کے چلتے بھارتی ٹیم مجبوط حاصل کرپ سکوئی ہے لیکن اب اس کا فائدہ بھارتی ٹیم کو نہیں ملنے والا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم بھارت کو اب دوسرے دن اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے پریشان کرنے والی ہے ایسے میں اب ہمارے خلاف بھارتی ٹیم دوسرے دن ٹیسٹ میچ کے لیے اندر پریشان ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو دوستو آپ کو کیا لگتے ہیں انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم دوسرے ٹیسٹ میچ کو اپنے نام کر سکتی ہے نہیں دوستو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں یشسوی جیسوال نے لگایا توفانی شدک تو کیا بولے پاکستان کے تمام دگج جی ہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن یشسوی جیسوال نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے اپنا شدک پورا کیا جس کو دیکھ پاکستان کے تمام دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران وسی مکرم انجمام الہک سے لے کر شوی بکتر شاید افریدی نے یشسوی جیسوال کے توفانی شدک کو دیکھ کر ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر بانا مشکل ہوگا تو آکرکار پاکستان کے دگجوں نے یشسوی جیسوال کے شدک کو دیکھ کر کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یشسوی جیسوال اور روحید شرمہ میں کون ہے خطرناک ٹیسٹ بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسرا ٹیسٹ میچ وشاکہ پٹنم کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے باز ہی کرنے کا فیصلہ کیا اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے روحید شرمہ چودہ رن بنا کر پہلے وکیٹ کے روپ میں پویلین کو لوٹ گئے جس کے بعد شبھومن گل بھی چوتیس رن بنا کر پویلین کو لوٹ گئے تو دوسری طرف سے بھارتی ٹیم کے لیے بلے بازی کر رہے یشسوی جیسوال نے اپنا شتک لگا کر سبھی کو پربھاوت کیا ایسے میں یشسوی جیسوال کے توفانی شتک کو دیکھ کر بھاگستان کے تمام دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انجمام الحق نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے یشسوی جیسوال نے آج توفانی پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو پربھاوت کیا ہے آپ کو بتا دیں یشسوی جیسوال نے جس پرکار سے آج بلے بازی کیا وہ درش آتا ہے کہ بھارتی ٹیم کا فیوچر کافی زیادہ بہتر ہے اور بھارتی ٹیم کے پاس بلے بازی کی بلکل بھی کمی نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے کپتان روحی چرما کا ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کپتان روحی چرما کے مطابق کافی زیادہ سعی تھا لیکن کپتان روحی چرما جس طریقے سے آؤٹ ہوئے اس کے بعد یشسوی جیسوال نے جس پرکار سے ٹیم کو سمحالا ہے وہ درش آتا ہے بھارتی ٹیم کے پاس کئی ذمہ دار کھلاری موجود ہیں ایسے میں یشسوی جیسوال کو رکنا کافی مشکل ہے تو وہیں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یشسوی جیسوال نے جس پرکار سے توفانی بلے بازی کی ہے اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوشک کیونکہ پہلے دن کپتان روحی چرما کے آؤٹ ہو جانے کے بعد جیسوال نے جس پرکار سے ٹیم کو سمحالا ہے اور توفانی بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو جیت دلانے کا کاررے کیا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے جیسوال ایک ایسے کھلاری ہے جو اپنے پردرشن کے دم پر بھارت کو آگے لے جانے کا کاررے کر سکتے ہیں ساتھ میں بھارتی ٹیم کو جیت کے قریب لے جانے کا کاررے بھی اپنے اکیلے کے دم پر نبھا سکتے ہیں حالانکہ یشسوی جیسوال کے پاس زبردست شارٹ سیلیکشن ہے جو درشادہ ہے کہ جیسوال سے بہتر کھلاری اس سمیں بھارت کی ٹیم میں کوئی نہیں ہے تو وہیں شوئی بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یشسوی جیسوال کے پاس بہترین شارٹ سیلیکشن موجود ہے یشسوی جیسوال نے جس پرکار سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلانے کا کاررے کیا ہے وہ واسطہ میں قابل تحریف ہے پہلے ستر کے اندر جیسوال کافی زیادہ دکت کا سامنا کر رہے تھے لیکن جس پرکار سے جیسوال نے دوسرے ستر کے اندر بلے بازی کیے اس کی تعریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جیسوال ابھی تک ودیش کی سرزمی پر بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے لیکن اپنے گھر میں بہترین پردرشن کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے تھے لیکن آج جیسوال نے بہتر بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلائی اور بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے پہلے دن مضبوطی سے آگے آنے کا کار رکھیا تو وہیں شاید افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جیسوال کی توفانی بلے بازی اور ان کے شدک کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں آج انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس ایک ایسا سلامی بلے باز ہے جو اپنے پردرشن کے دم پر بھارت کو کبھی بھی جیت دلا سکتا ہے حالانکہ کپتان روحید شرما کے آؤٹ ہو جانے کے بعد ٹیم کے پاس کوئی ایسا کھلاڑی موجود نہیں تھا جو اپنے شاندار فارم میں ہو اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کئیل راہول کا نہ ہونا بھارتی ٹیم کے لیے کافی زیادہ دکت پیدا کر گیا ہے لیکن یشسوی جیسوال نے پچھلے میچ میں شتک نہیں لگایا تھا پرنتو یہاں پر انہوں نے شتک لگا کر پچھلے میچ میں چھوٹی ہوئی کسر کو پورا کر دیا ہے ایسے میں یشسوی جیسوال کی اس توفانی پاری کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں ان سے آگے بھی ایسی پردرشن کی امید کرتا ہوں تو دوستو یشسوی جیسوال کی شاندار فاری کو اب دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے اپنی راہ نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو اگر آپ بھی یشسوی جیسوال کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو یشسوی جیسوال اور شریعہ سیر کی توفانی پاری کے آگے دھیر ہوا انگلینڈ کا کھیمہ جی ہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن یشسوی جیسوال نے باقی بلے بازوں کے ساتھ مل کر اپنے بلے سے رنوں کی ایسی بارش کی جس کے سامنے انگلینڈ کا گیندباز ہی ویباق خون کے آنسو رونے کے لیے مجبور ہو گیا تو آخر کار کیسے یشسوی جیسوال نے ویرودھی ٹیم کو اپنے پردرشن کے ذریعے پریشان کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں کیسے انگلینڈ کے گیندبازوں نے واپسی کر میچ کو رومان شک بنایا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں ساتھ میں اس رومان شک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یشسوی جیسوال روہی چرم اور شریس ایئر میں سے کون ہے بھارت کا سب سے خطرناک ٹیسٹ بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں